موسیقی 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 یہ بات لگی کسی بھی طرح کی یہاں دکت نہیں ہوتی ہے آلہ حضرت عمد اللہ تعالیٰ علیہ وقت بہت بڑے بزرگ ہیں اور کافی زیادہ عشق اور محبت کی ہمیں درس اور انسانیت کا پیغام ملتا ہے یہاں پر بہت آس پاس ہندو بھائیوں کے گھر ہیں لیکن آلہ حضرت صاحب کی یہ شخصیت ہی تو تھی کہ ان کی اُرز کے موقع پر تمام اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں ظاہرینوں کے لیے میمانوں کے لیے اور وہ اس میں شرکت کرتے ہیں اور بھی لوگوں سے باپ کریں گے آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کہاں کریں میں بلوڑا رہ سانگے رہنے والا ہوں ہم یہاں پہ کل رات کو آیا تھا بہت جوڑا رہ ماشاءاللہ بہت جوڑا لگا ہمارو کو یہاں پانے سے ابھی یہاں 212 تیس کو اُرز ہے اس کو لے کر بھی کچھ آپ نے سوچا ہے آنے کے بارے میں کیونکہ مجھے جو بتایا گیا کہ آپ چلے جائیں انشاءاللہ ہم ابھی دو رات کو جائیں گے بہت کی انشاءاللہ اور کبھی آنا ہوگا تو اُرز میں بھی آئیں گے اور بھی لوگ ہیں ہم آج ساتھ میں چاہتا ہوں کیاں کی نظر سے دکھائے جا کہ ایک بڑا جتھا جو ہے راجستان سے آیا ہوا ہے اور اُرز میں تو بھلے یہ بھی ٹائم ہے لیکن اور جو ہے دیرے دیرے کر کے جو ظاہرین ہیں ان کا جماوڑا نظر آتا ہے میں آپ سے بھی تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں کیا نام ہے محمد صاحب آپ کہاں کے رہے ہیں کانپور سے آئے ہیں کانپور کی یہاں سے فاصل تقریبا 300 کلومیٹر کا آئے اُرز جو ہے یہاں 2223 کو ہے کیا اس کو لے کر بھی آنے کی تک ہے جی آلازرہ صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو انسانیت کے سب سے بڑے پیروکار ہیں سماج کو جوڑنے کا انہوں نے کام کیا یہی وجہ کے درگاہ کے آس پاس جو ہندو سمودائے کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں یہ ایک بہت بڑی مثال بھی ہے بریلی سب کے لیے اس کو کس طرح سب ایک نیاز دیکھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کرناٹک سے بھی ایک بڑا جتھا آیا ہوا ہے بنگال سے اور ہندوستان کے الگ الگ سوبوں سے اور ہندوستان ہی کیا ہندوستان کے باہر سے بھی بڑی سنکھیاں میں دھیرے دھیرے کر کے یہاں ظاہرین آ رہے ہیں کیونکہ آلہ حضرت صاحب کی جو شخصیت ہے وہ جتنا ہندوستان میں پسند کیے جاتے ہیں اس سے زیادہ ویدیشوں پسند کیے جاتے ہیں اور بھی ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ سے جانتا ہوں کیا نام ہے شاہ بدین شیخ شاہ بدین شیخ صاحب کہاں کے رہنے ہیں بلوڑا راجستان بلوڑا راجستان کے ہیں اُرس میں تو بھی تقریباً گیارہ دن باقی ہیں کیونکہ اکیس بائیس تیز کو آج دستاری کے ہیں آپ ابھی آئے ہیں کیا اُرس میں بھی اُرس کو لے کر بھی آنے کی تیاری ہے انشاءاللہ تیاری کریں گی پچھلے دو سال جو ہے کووڑ کی ووا رہی تمام پریشانی رہی اور اس کے بعد دو سال کے بعد اُرس اپنے پورے آبوت آپ کے ساتھ ہونے والا ہے اس کو لے کر کس طرح کی تیاری ہیں آپ کو نظر آتے ہیں کوئی پریشانی تو کوئی پریشانی نظر نہیں آئی ہے خوب پبلیگ آئے گی اس بار دو سال کے ساتھ سے دو سال کرونا تھا نا اس کے ساتھ سے پبلیگ خوب آئے گی اس بار بریلی کو ناتھ نگری بھی کہا جاتا اللہ حضرت صاحب کی درگاہ بھی یہی وجہ ہے کہ یہاں جب اُرس ہوتا ہے تو ہندو سمودائی کے لوگ بھی اپنے دروازے کھول دیتے ہیں دل کھول دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے سب لوگ ایک دوسرے میں شامل ہوتے ہیں یہ بریلی کی خوبصورتی بھی ہے اس کو لے کر کیا پیغام دینا چاہے دونوں آنے چاہے دونوں کے لئے دروازے کھولے ہیں ہر آج میں آنے کے لئے تیار ان کے لئے اور ہمارے ساتھ جو بریلی کے ہی ہیں میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کیا نام ہے میں نام محمد نصیم رضا ہے محمد نصیم نصیم بھائی بتائیے کہ آپ یہاں چوبیس گھنٹے لگاتار اب رہ رہے ہیں موجود ہیں کہاں کہاں سے زائرین آ رہے ہیں لگاتار کیونکہ آنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا زائرین یہاں پہ ہر جگہ سے آتا ہر شہر سے آتا بنگال کلکتہ گجرات یہاں سے تو ہر دن نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں اور ہر سال یہاں پہ بہت بھی لہتی ہے دو سال تو جو کوویڈ نائنٹین رہا اس کے ویے سے کوئی لوگ نہیں آ پا ہے انشاءاللہ اس بار اس میں بے تہاشا پبلک ہونے والی ہے اور بہت بڑے انتظامات کر گیا اور اس سے دونے انتظام کر گیا جو انتظام ہوتا ہے اس سے بڑے انتظام کر رہا ہے ہمارے یہاں کے آلہ حضرت کے سجار نشین صاحب ہے رہسمیہ صاحب ہے انہوں نے بہت بڑے انتظام کر رکھا ہے اور اس بار بہت بڑے پیغام دیا ہے جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر بہت سارے ایک مندر بھی آگے اور بہت سارے ہندو بھائیوں کا گھر بھی ہے یہ خوبصورتی تو ہے بریلی کی کہ سب کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ ہمارے ہندوستان کی ایک تاو تہذیب بھی ہے اس کو لے کر کیا کہنا یہاں کے ہندو مسلم سب اتنے آپس میں بھائی چرہ بن کے رہتے ہیں کوئی دکت نہیں آتے وہ بھی سیوک کرتے ہیں ہر چیز کا ایسی بات نہیں ہے اگر کسی چیز کے پرابلم ہوتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے تو ایسے کوئی بات نہیں ہے سب سیوک کرتے ہیں ہمارے کام میں بھی ہر چیز میں بہت بڑے لوگ ہیں یہاں کے بھی ساحل خان ساحل خان ساحل بھائی یہ بتائی کہاں کے رہنے ہیں گوالی ارمد پردیش گوالی ارمد پردیش سے ہیں ظاہر ہے کافی لمبا سفر تیہ کر کے آئے ہیں کس طرح کا عقیدہ ہے کیا انتظام آپ نے یہاں دیکھا درگاہ پر آتا ہے نہیں یہاں کا انتظام بہت اچھا ہے اور بہت کچھ نمہ ماہو لے درگا آپ کو ابھی یہاں رکھیں گے کیونکہ دس دن بعد ارس مبارک یہاں شروع ہوگا یا پھر چلے جائیں نہیں یہاں تو ہم آج رات میں نکلیں گے انشاءاللہ ارس میں بھی آنا ہوگا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سوہل قادری سوہل بھائی یہ بتائیے کہ ہم ایم پی گوالی ارس سے آیا ہیں یعنی ایک پورا جتھا ایم پی گوالی ارس سے آیا ہے کس طرح کا انتظام دیکھ رہے ہیں اور احمد رضا بریلوی صاحب یعنی آلازرز صاحب کی جو شخصیت ہے جس میں ایکتہ تہذیب اور سب کچھ نظر آتے ہیں دھرم بھی نظر آتا ہے انسانیت کا پیغام بھی نظر آتا ہے احمد رضا نام سے ہی بس ہم کو بہت محبت ہے اور ہمارے ساتھ جتنے بھی آئے ہیں نو جوان آئے ہیں کتنے آپ کے جو جتھا ہے پورا ظاہر انہوں کو کتنے لوگ ہیں ابھی ارس میں تو دس دن باقی ہیں کیا دوبارہ سے لوٹ کے آئیں گے ارس میں تو ہم نہیں آئیں گے لیکن ہم پہلے سے آئے تھے کیونکہ ارس میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ درگاہ پہ آنا یہ سمجھ لو قسمت میں نفیض رضا نفیض بھائی یہ بتائیے کہ آپ یہاں آئے ہیں اور گوالی ارمد پردیش سے آئے ہیں کس طرح کا محول دیکھ رہے ہیں آپ درگاہ پر موجود ہیں بہت اچھا محول ہے کوئی ذکر نہیں ہے جو بیوستائیں ہیں یہاں ظاہر ہے کہ جو ظاہرین ہیں ان کا جماوڑا شروع ہو گیا ہے بھلے یہ ارس میں دس دن ہیں کوئی پرشانی تو ایسی نہیں محسوس ہے کوئی پرشانی نہیں ہے ابھی ارس میں جیسے میں نے کہا کہ دس سے گیارہ دن باقی ہیں تو آگے آنے کی پھر آپ کا بلانے کوشش کریں گے کوئی گوالی ارسے تین بسیں آئیں گی ارس کے لئے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے دوارہ آنے کی ابھی جو ارس ہوگا اس پر تین بسیں گوالی ارسے تین بسیں گوالی ارسے ہی آئیں ہماری سیٹی سے آنے والی ہیں وہاں پر چھل رہا ہے جو کو جوڑا جا رہا ہے جو تین بسوں میں آئیں وہاں پر آپ آپ آئیے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کیا نام یہ بتائیے کہ آپ کہاں گوالی ارسے یہ بتائیے کہ آلہ حضر صاحب کو ارسے ارسے ہونے والا ہے اس طرح کی تیاریاں آپ کو لگتی ہیں سب چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کوئی پریشانی تو نظر ہے کوئی پریشانی ہے ساندھا نیارا ہے کوئی دکتے والی بات نہیں ہے مہور اچھا ہے یہاں گا بات کرنے کا نیچہ بات کرنے کا طریقہ یہاں لگا ہوں گا بہت زبردست ارسے ہوگا آپ کی آلہ حضر صاحب کندرے آقا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لگتار یہاں ظاہرینوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آنے کا ابھی ہم نے بات بھی کی کہ راجستان سے بھی لوگ آ چکے ہیں مدھ پردیش سے بھی آ چکے ہیں کرناٹک کے بھی ظاہرین موجود ہیں اور کہاں کہاں کے آ رہے ہیں پوری دنیا کا آدمی آ رہا ہے پوری دنیا کا آدمی آتا ہے یہ سمجھ لیے ایسا پوری ورلڈ کا ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ یہاں پوری دنیا کا آدمی آتا ہے اور پورے ہوتلوں میں ہیں اس وقت بریلی شریف کے پورے ہوتل بک ہو چکے ہیں بریلی کو گنگا جمنی تہذیب کی نگری کی طور پر بھی جانا جاتا ہے یہاں میں نے ایک عام بات دیکھی کہ بہت سارے ہندو بھائیوں کے گھر ہیں آگے تو ایک مندر بھی ہے جو یہ بات سچ ہے کہ ہندو بھائی بھی اپنے گھر کے دروازے کھول لیتے ہیں یہ بڑا خوبصورت مانگا ہے کھول لیتے ہیں گھر گھول دیتے ہیں گھر دے دیتے ہیں نہ کوئی پیسہ ہے نہ کوئی چاہت نہیں کرتے ہیں سب دے دیتے ہیں یہ محبت انسیت ہے ان سے درگات آلہ صاحب سے جو ان کی محبت میں دیتے ہیں کہ لے لیجئے آئیے بیٹھیت میں رہیے سوئی آرام سوئی بہت خوبصورت بات کہی اور یہی ہمارے ہندوستان کی تیذیب بھی ہے میں سمجھتا ہوں ایک سو چار ماہ اوڑ سے اس بار سفلتا کے جو ہر پرچم ہے اس کو لے رائے گا نیتا لوگ سمجھ لیں کہ استفاق پر اکلاس سے رہنا چاہیے جیسے رہتے چلے آ رہے ہو آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں ہی کرنے والے ہوں میں داروں دفعہ دیکھا آلہ حضرت مکتی آزم کو پچاسی سال کی میری عمر ہے میری بھی ہاں تو یہ جو بات انہیں سمجھاؤ یہ جو بات کہی جاتے ہیں کہ آس پاس جو ہندو بھائیوں گھا رہے ہیں وہ درواز بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کو سم مانتے ہیں ہاں فقیروں میں یہ نہیں ہے اللہ والے ہیں یہ ان میں یہ نہیں ہے جاد برادری کچھ نہیں ہے جس کو جس سے لگا ہو جائے بہت اچھی بات کہیں اور ظاہر ہے کہ جو بزرگ آنکھوں نے دیکھا ہے جو ذہنوں نے محسوس کیا ہے وہ ہی ہمارے ہندوستان کا کلچر بھی ہے اور وہ ہی ہمارے ہندوستان کی تحزیب ہے اسی کو آلہ عزرز صاحب نے بڑھایا تھا اور انہی کا ایک سو چارمہ اونس ہونے والا ہے جس میں تمام گھر اور دروازے کھل جاتے ہیں میمانوں کے لیے عقیدت مندوں کے لیے جو آلہ عزرز صاحب کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں ہائی ایوریون میں ہوں جس لین مدھارو دلیڈہ ہندی خری بات مضبوطی کے ساتھ مجھے بے پناہ پیار اور سنے دینے والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لیڈہ ہندی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گوگل پلے سٹور میں جا کر دلیڈہ ہندی کا اپ ڈاؤن لوڈ بھی کریں